ڈاکٹر اسرار احمد ایک ممتاز اسلامی سکالر اور پاکستان میں تنظیم اسلامی کے بانی نے اللہ کو یاد کرنے کی اہمیت اور اس سے مومن کی زندگی میں ہونے والے فوائد پر زور دیا ان کے مطابق جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو وہ بھی ہمیں یاد کرتا ہے ڈاکٹر اسرار نے وضاحت کی کہ اللہ کو یاد کرنا صرف چند کلمات کی تلاوت یا مخصوص عبادات تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ ایک جامع تصور ہے جو ایک مسلمان کی زندگی کے تمام پہلوں پر محیط ہے اس میں اللہ کی موجودگی اور رہنمائی کا خیال رکھنا اس کی رضا اور بخشش کی تلاش اور اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی مسلسل کوشش کرنا شامل ہے جب مومن اللہ کو یاد کرتا ہے تو ڈاکٹر اسرار کا خیال تھا کہ اللہ بھی انہیں یاد کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں کو اپنی نعمتیں حفاظت اور ہدایت دیتا ہے جو اسے یاد کرتے ہیں مزید برہاں اللہ انہیں اپنے چلنجوں پر قابو پانے اور اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کی طاقت اور حکمت عطا کرتا ہے ڈاکٹر اسرار نے اس بات پر بھی زور دیا کہ اللہ کو یاد کرنے کے فوائد صرف اس دنیا تک محدود نہیں ہیں اللہ کو یاد کرنے والوں کو آخرت میں جنت میں جگہ اور اللہ کی رضا سے نوازا جائے گا اس طرح اللہ کا ذکر نہ صرف اس زندگی میں کامیابی اور سعادت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے بلکہ آخرت کی عبدی زندگی میں بھی ڈاکٹر اسرار نے مسلمانوں کو اللہ کو مسلسل یاد کرنے کی ترگید دی نہ صرف مخصوص وقات یا مواقع پر اس کا عقیدہ ہے کہ انسان جتنا زیادہ اللہ کو یاد کرتا ہے وہ اتنا ہی اس کے قریب ہوتا جاتا ہے اور اس کی رحمت اور رہنمائی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے آخر میں لاکٹر اسرار نے مومن کی زندگی میں اللہ کو یاد کرنے کی اہمیت پر زور دیا جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو وہ ہمیں بھی یاد کرتا ہے ہمیں دنیا اور آخرت میں اپنی نعمتیں اور رہنمائی اتا کرتا ہے اس لیے مسلمانوں کو چاہے کہ وہ اللہ کو مسلسل یاد کرنے کی کوشش کریں اور اس کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کریں